موسیقی پوروں روپے مالیت کی جگہ ہے سرکار کی وہ ہم نے جو ہے وہاں گزار کر آئی ہے موسیقی اسلام علیکم چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج میں موجود ہوں کڈنی ہل پارک میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ میں کڈنی ہل پارک میں آیا ہوں اس سے پہلے جو میں نے کڈنی ہل پارک کی ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دیتا ہوں وہ پورا کڈنی ہل پارک کو جو ایکسپلور کیا ہے مطلب کڈنی ہل پارک میں کیا کچھ ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اس جگہ پر اس خوبصورت سی جگہ پر پہلے تو میں جس مقصد کے لیے ویڈیو بنانے میں یہاں پر آیا ہوں وہ نہیں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو کامرمین کو کہوں گا کہ یہ لوکیشن دکھائیں کہ یہ جو لوکیشن ہے یہ اتنی خوبصورت ہے کہ مطلب آپ یہاں کھڑے رہے کر یہ جو بینچ پڑی ہوئی ہے یہاں پر بیٹھ کر آپ اتنی خوبصورت نظارے کراچی کے کر سکتے ہیں کہ مطلب جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے وہ منظر آپ کو نظر آئے گا بلوچ کالونی کے پل کی پاس جو ندی ہے وہ پوری ندی آپ کو نظر آتی ہے بے حد خوبصورت یہاں کا منظر ہے مطلب اگر آپ کو کراچی کا پورے کراچی کا منظر آپ نے دیکھنا ہے تو میرے حساب سے کٹنی ہل پارک جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس جگہ پر آ کر ٹاپ پر آ کر جو ہے آپ پورے کراچی کا جو ہے نظارہ کر سکتے ہیں چلے جی یہ بات ہو گئی نظارے کی اب ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا میرا جس کے لیے میں یہاں پر آیا تھا ایک آپریشن کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ کراچی میں خوبصورت جگہوں پر جو ہے وہ ماضی میں کبزے ہوتے چلے آ رہے ہیں آج بھی ایک آپریشن کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے جگیاں قائم کی تھی اس جگہوں کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ کڈنی ہل پارک ایک پرائم لوکیشن پر قائم ہے جو کہ دھورا جی کے پاس آتی ہے اور یہاں پر ان اس پارک پر جو ہے بے شمار لوگوں نے جو ہے وہ پروپیٹیز بنا رکھی تھی اس کو مسمار کیا گیا اس کے پیچھے جو جن کی محنت ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ جی کیم سی کے لوگوں کا اس میں بڑا اہم کردار رہا ہے انہوں نے جو ہے ان جگہوں کو واقزار کرانے کے لیے جو ہے سپریم کورٹ کے اقامات جس طرح سے ملے تو اس کے بعد انہوں نے سر جھوڑ کوششیں کی اور کڈنی ہل پارک کو جو ہے عوام کے لیے کھول دیا گیا آج یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو جگیاں ابھی بچی کچی جگیاں جو یہاں پر تعمیر کر رکھی تھی وہ جگیوں کو جو ہے مسمار کیا جا رہا ہے آپریشن شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ تمام تر کیم سی کے عملے کو بلائے گیا سیکیورٹی پولیس اور رینجرز یہ تمام تر اداروں کو جو ہے وہ آگاہ کیا گیا اور اس کے بعد یہاں پر آ کر جو ہے وہ آپریشن شروع کیا گیا اچھا جی آپریشن کیوں شروع کیا گیا یہاں پر کون لوگ تھے اور کب سے مطلب کہ یہاں پر جو ہے وہ قابض تھے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی بہت عرصے سے جو ہے یہ لوگ اپنی یہاں پر جگیاں بنا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے جبکہ یہ کراچی والوں کا پارک ہے کراچی کے شہریوں کا پارک ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سیرو تفریق کے لیے لوگ آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت ہوئی اور بتایا یہ گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل سن اور کیم سی کے اداروں نے یہ بتایا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک مطلب قبرستان بھی بنا دیا ہے اور دوسرا انہوں نے جو ہے وہ جگیاں بھی بنا دیئے اور اب وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے جس پر ایک اور بات جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی کہ یہاں پر جو ہے وہ مزار بھی بنا دیئے جس پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ کڈنی ہل پارک میں رات و رات کون سی مزار بنا دی گئی کیونکہ چیف جسٹس پاکستان بظاہر جو ہے وہ کراچی سے ہیں اور ان کو ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے تو جی وہ فوراں پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیم سی کے داروں کو کہا کہ آپ جائیں معاملے کا جائزہ لیں کہ کون لوگ ہیں اور کیوں قابض ہیں اور فوری طور پر ان قابض لوگوں کو جو ہے وہ نکالا جائے تو آج اس وقت یہ آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس جگہ سے جتنی بھی جن لوگوں نے اپنی جگیاں تعمیر کر رکھی تھی جو لوگ یہاں پر قابض تھے ان کو سب سے پہلے تو صبح کے اوقات میں جو ہے ان کو اٹھایا گیا کیونکہ بظاہر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آگا نہیں کیا گیا تھا جب ہم نے دیکھا جب یہ آپریشن شروع ہوا جب مشینری پہنچی پولیس پہنچی تو وہ لوگ جو ہے وہ سو رہے تھے تو پھر ان کو جگایا گیا اور پھر ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ جی آپ فوری طور پر یہ جگہ کو خالی کریں اور جگیوں کو جو ہے وہ پھر مسوار کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تو آئیے چلتے ہیں آگے آفیشل سے بھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر ان کے پارک میں یہ لوگ کیسے آ کر بیٹھ گئے کیا کیمسی کے خود لوگ ملوث ہیں یا پھر یہ لوگ کیمسی سے بھی جو ہے وہ پاورفل لوگ ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈائریکٹر انٹی انکروشمنٹ بشیر صدیقی صاحب بشیر صدیقی صاحب آج کٹنیل پارک میں جو ہے سوفٹ انکروشمنٹ کیا گیا رات و رات جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی جب سماعت ہوئی تھی تو یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ جی رات و رات مزار بنا دی گئی کیا وجہ ہے کہ یہ رات و رات مزار بنا دی گئی اس کا اسٹیٹس کیا ہے مطبع آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی مزار بھی بنی ہوئی ہے مزیدیں بھی بن جاتی ہیں پھر اس کے بعد تعمیرات کا جو غیر قانونی تعمیرات جو شروع ہو جاتی ہیں تو کیا چکر ہے کیوں جو ہے وہ شروعات ایسی ہوتی ہے کہ بعد میں جو ہے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے پھر لوگوں کے لیے بھی دیکھیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عرصہ دراز سے جو ہے یہ قبضہ گروپ کے پاس تھا ریسنٹلی آج سے ایک سال ڈیڑھ سال پہلے ہی کہ کراچی میٹرپل کارپوریشن نے یہاں پر آپریشن کر کے تجاوزات کا خاتمہ کیا سپریم کورٹ کے ہونوبر چیف جسیس صاحب نے اس پر سومو ٹریکشن لیا سی پی نائن کے تحت ہم نے اس پر قبضہ کیا کچھ جگہوں پر جب ہم نے وزٹ کیا ہے تو اس پر ایک موکس اور ایک یہ جو مزار بنا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے چیف جسیس صاحب کے ریمارکس ہیں اس کو ہم ابھی چیک کروا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے ریلیجیس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں لوگ اس کو ایموشنل ہو جاتے ہیں ہم نے یہاں سے جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اٹھایا ان کے جو جھوپڑے بنے ہوئے تھے جھوپڑیاں بنی ہوئے تھے ان کو موسمار کیا جو کمرے بنے ہوئے تھے جو انہوں نے قبضے کیا ہوتا عرصہ دراز سے کورونا روپے مالیت کی جگہ ہے سرکار کی وہ ہم نے جو ہوا گزار کرائی ہے انشاءاللہ آپ بہت جلد اس مزار کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن کریں گے اور اس موکس کے بارے میں بھی اس نے بنائی اور کیسے تعمیر ہوئی اور اب تک جو کاروائی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ کڈنی ہل پارک کے چاروں طرف جو ہے وہ بھرا ہوا تھا یہاں پر مختلف بینگلوز تھے وارٹرین سیوریچ بورٹ کے تقریباً آٹھ سے دس بینگلوز بنے ہوئے تھے وہ بھی مسمار کیے ہم نے یہاں پر یہ تجاویدہ کا خادمہ کیا یہ سپریم کورڈ نے کراچی میں نے جس طرح آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ دوبارہ یہ جو ہے وہ خوبصورت انوارمنٹ کراچی کو باغات کے طور پر جو کبزے ہو گئے تھے موکس کبزے ہو گئے تھے گرونڈ کبزے ہو گئے تھے چائنا کٹنگ اور دوسری جو کراچی پنجے میں گڑ گیا تھا کبزہ گروپ کے وہ الحمدللہ سپریم کورڈ کے آرڈر آنے کے بعد تمام ادارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے یہ کاروائی کر رہے ہیں علاقے کی اسسسٹنٹ کمیشنر علاقے کی پولیس انٹی انکروچمنٹ پولیس تمام انتظامیہ سب ایک امریلہ کے نیچے جمع ہو رہے ہیں اور سپریم کورڈ کے آرڈر کے کمپلائنس کر رہے ہیں اور اس کی رپورٹ جمع کر رہے ہیں انشاءاللہ دال آپ دیکھیں گے اسی طرح یہ کاروائی ہوتی رہی تو کراچی آپ کو ایک بہت خوبصورت شہر نظر آئے گا جو پینتالیس پچال سال سے قبضہ مافیا کے گروپ میں تھا بشیر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہ آپریشن کیے جن پہ کیم سی نے آج تک کبھی آپریشن کیے ہی نہیں تھے مطلب آپ نے ان جگہوں پہ گئے جہاں پہ مافیاوں کا راج ہوا کرتا تھا آج وہ جگہ شہریوں کے لیے کھول دی گئی ہیں مگر یہ تاثر بھی جا رہا ہے کراچی والے یہ کہتے ہیں یہ تو غریبوں کے گھروں کو توڑ رہے ہیں غریبوں کی جگیوں کو گرا رہے ہیں مگر جو امیروں کے جو گھر ہیں جنہوں نے غیر قانونی بنگلوز تعمیر کر رکھے ہیں جیسے کہ کٹنیل پارک میں اطراف میں بھی کچھ بنگلوز ہیں جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کو ابھی تک نہیں جو ہے وہ مسمار کیا گیا ان کے لیے آپ کی کیا پلیننگ ہے دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ غریبوں کے گھر اگر آپ میرے ساتھ چل کے دیکھیں گے تو پورا گجر نالا اگر میرے ساتھ آپ چل کے دیکھیں گے پورا اورنگی نالا وہاں پہ کوئی عرب پتی کروڑ پتی آدمی نہیں لیکن ایک مافیاز ہوتا ہے وہ ان قبضہ کرتا ان غریب آدمیوں کو جن کے پاس خریدنے کی استقاط نہیں ہوتی تین لاکھ چال لاکھ پانچ لاکھ روپے میں ان کو وہ گھر دکان دے دیتے ہیں ایک غریب آدمی ہی وہ غر اور فلیٹ خریدتا ہے جو کہ نالوں پہ سستہ مل رہا ہو اور جہاں تک رہی بات امیروں پر کم کاروائی نہیں کرے تو انشاءاللہ ٹونٹی فائف کو آپ دیکھ لیں گے کروڑوں روپے مالیت کے بنگلے ہم انشاءاللہ پچیس تاریخ کو توڑ لیں جو ہل پارک پہ ہیں اور آپ دیکھیں گے ہماری وہ کاروائی جاری ہم نے ان کو نوٹس بھی دے دیا اس میں سے دو بنگلے ابھی میرے پاس انفارمیشن ہے وہ خالی بھی ہو چکے اور چار بنگلے جس میں آٹھ سو گس کے ہزار گس کے پانسو گس کے بنگلے جن کی مالیت آج کی ریٹ کے مطابق اربوں روپے بنتی ہے انشاءاللہ ٹونٹی فائف کو ہم اس کو مسمار کریں یہ بھی بتائیے کہ جو گجر نالا اور رنگی نالا جس طرح سے انگروشمنٹ چل رہی ہے ابھی بھی وہاں پر آپریشن کیا جا رہا ہے تو اب جو ہے وہ مستقبل میں بھی نظر آئیں گی یا پھر ایسا ہی ہو جائے گا دیکھیں ہمیشہ کوشش اچھے کی جاری ہے اور وہ ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں ان نالوں کے اوپر جن پر پاکستان فخر کرتا ہے اینل سی جو ہے وہ اورنگی نالے پر کام کر رہا ہے ایف ڈبلو او جو ہے وہ گجر نالے پر کام کر رہا ہے ان کے پروجیکٹ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سب سے اہم بڑے بڑے پروجیکٹ انہی لوگوں نے بنائے ہیں ایف ڈبلو او نے اینل سی نے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک سے ڈیڑھ سال کے عرصے کے اندر اس کراچے شہر میں یہ جب موڈل جو نالے بن جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ان موڈل نالوں کے پاس جو ہے نا ہم سیحت کے لیے جائیں اور ابھی آپ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں جب یہ بارشیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں ہی کہ مقامی لوگ ہی ڈوپتے تھے کئی بچے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور کروڑوں روپے نقصان انہی لوگوں کا ہوا ہے جو اس کے عریب قریب میں لوگ رہتے تھے الحمدللہ انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کراچی خوبصورت نظر آئے گا شکریہ بشیر صحی اللہ علیہ وسلم صاحب ہمارے ساتھ بہج ہوتے اور آئیے مزید آگے چلتے ہیں آج ہی اس وقت جو ہے وہ کٹنے ہل پارک کے پاس میں کھڑا ہوا ہوں اور آپریشن کیا گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ اس جگہوں پر جو ہے یعنی کہ یہ پارک کی جگہ ہے اور اس جگہ پر مطلب لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جگہ بنا لی تھی سوفٹ انکروشمنٹ کر لی تھی اور یہی پر آ کر جو ہے وہ ریایش پذیر ہو گئے تھے اگر یہاں ان پروپیٹیز کی اگر مالیت کی اگر بات کریں تو کم از کم بھی بینگلوز جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں بیس کروڑ پچیس کروڑ تیس کروڑ پچاس کروڑ اسی کروڑ ستر کروڑ یہ وہ لوکیشن ہے پرائیم لوکیشن پر قائم یہ جگہ ہے اور ان جگہوں پر جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے جوپڑیاں بنائی ہوئی تھی اور بیسکلی یہ جگہ ہے یہ کڈنی ہیل پارک کا حصہ ہے اور اس جگہ پر جو ہے لوگ آتے ہیں سیرو تفری کے لیے اب چونکہ اس پورے پارک کو جس طرح سے انکروشمنٹ تھی اس کو صاف کیا گیا تو یہ جگہ بھی جو ہے وہ بج گئی تھی تو اس کو بھی جو ہے وہ اب انکروش کر دیا یعنی کہ یہاں سے جتنی بھی انکروشمنٹ تھی اس کو صاف کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس جگہ پر جگیاں بننے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر لوگ آتے نہیں تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی اس ٹائپ کی جو جگیاں بنی ہوتی ہیں تو اس میں لوگوں کا تاثر بھی ہے غلط ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگیاں جو توڑی ہیں تو اب location ایک نظر آئیے اب میں یہاں پر کھڑے رہ کر سامنے جو location ہے وہ دیکھ سکتا ہوں کوئیلے بھی مجھے جو ہے یہاں پر نظر آ رہی ہیں کیونکہ کابل ہیں پرندے ہیں بہت سارے یعنی کہ پرندے ہیں کڈنی ہل پارک کے اطراف میں بہت سارے پرندے تھے لیکن جیسے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی تجاوزات ختم کی تو اب پرندوں کا جو ایک جمع گفیر ہے وہ یہاں پر آنا شروع ہو گیا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ جی جگہ کتنی صاف ہو چکی ہے اور یہ جگہ جو ہے اب کم از کم کراچی شہر جو یہاں کھڑے رہ کر دیکھا جا سکتا ہے تو خلال مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیجئے